وہ ایک صاحب تھے تو وہ کہتے ہیں میں ایک بزرگ کے پاس گیا ملنے کے لیے اور میں ان سے ایک برائی کو نوٹ کیا ایک ان کی خامی کو نوٹ کیا پھر میں دوسرے بزرگ کے پاس گیا تو ایک خامی میں نے ان کی نوٹ کی اس تا ننانمیں بزرگوں کے پاس گیا اور جب سومیں بزرگ کے پاس گیا اور میں نے کہا ازرہ میں ننانمیں بزرگوں کے پاس گیا ہوں اور میری نیت یہ تھی کہ میں ان سے بیعت ہوں لیکن ہر ایک ہی ایک ایک خامی سے میں آگا ہوا اور اب آپ کے پاس آیا ہوں اور کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ میری نظر بڑی باریک ہے میں بہت تیز ہوں تو میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں آپ بھی محتاط رہیے تو وہ بھضرک فرمانے لگے کہ ان سے تو ایک ایک خامی ملی ہے میرے سے تو بہت زیادہ مل جائیں گی میں تو سراب پائیب ہوں لیکن میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ تُو ان ننانوے آدمیوں کے پاس گیا سال لگا دو سال لگے ایک ایک خامی تُو نے جمع کی اب تیرے پاس ننانوے خامیوں کا زخیرہ ہے کاش کہ تُو ایک ایک خوبی جمع کرتا رہتا تیرے پاس ایک سو خوبیوں کا زخیرہ موجود ہوتا کسی کی ٹو میں لگ جانا کسی کی غلطیاں نکالنے کی سوچ میں رہنا کسی کو نیچہ دکھانے کے چکر میں رہنا کسی کی تضلیل کرنے کے خیال میں رہنا دیکھئے اگر آپ دھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو پھول میں بھی کوئی چیز نظر آ جائے گی کوئی نقص نکل آئے گا اور اگر آپ اچھائیاں دھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو کانٹوں کے بھی کوئی فائدے نظر آنے لگ جائیں گے کہ ان سے بھی یہ فائدے بابستہ ہیں ہمیں ایک ضابطہ دیا گیا ہے آپ جہاں بھی جائے اچھی چیز لے لیں اور جو بری ہے وہ وہیں پھینک دیں بات ختم ہم اچھی پھینک آتے ہیں اور بری جو ہے وہ سینے سے لگا لیتے ہیں اور ساری زندگی اسی دلدل میں پھسے رہتے ہیں جو بندہ اخلاق کے اعتبار سے خود اچھا نہیں ہے تو وہ زیرو ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک لازمی چیز ہے کہ ہم جس منصب پہ بھی ہوں گے ساتھ حسن خلق جڑا ہوا ہوگا دودھ اندر جے کھانڈر لائیے مزہ ہو جاوے دونہ تو پھر سواد آ جائے گا لطف آ جائے گا لیکن اگر دودھ بھی ہو تو اس میں بدخلقی کی کرواہت ڈال دی جائے تو پھر آپ ڈکٹر ہیں آپ محدث ہیں آپ مدقق ہیں آپ مفکر ہیں آپ مفتی شہر ہیں آپ علامہ ہیں آپ پیر طریقت ہیں آپ شہر ہیں آپ باپ ہیں جو کچھ بھی ہیں لیکن یہ سب کے ساتھ بدخلقی کی کرواہت اور تلخی شامل ہو گئی تو آپ کا سارا منصب ضائع ہو گیا تو بنیاد کیا ہے آپ کا خلق اچھا ہونا چاہیے آپ کے لب میٹھے ہونے چاہیے تو میٹھے بول بولو لہجوں میں جمال پیدا کرو رویوں میں تلخی نہ آنے دو خوبصورتی پیدا کرو اور اپنے انداز زندگی کو مرتب کرو خلق خدا کے ساتھ اچھے رویہ رکھو بالخصوص اپنی دوستیوں میں ایک اچھے دوست بن کے امرو اور اپنے کلاس فیلوز کے اندر ایک اچھے کلاس فیلوز کے روپ کے اندر آگیا آؤ اور مٹھاس تمہارے لہجوں میں گھلی ہوئی ہو اور تم بات کرو تو پیار پھیلتا چلا جائے اور محبت پھیلتی چلی جائے ہاں جہاں کہیں سخت بات کرنی ہوتی ہے وہ بھی ایک موقع ہوتا ہے لیکن عمومی رویوں کی میں بات کر رہا ہوں تو اللہ تعالی جللہ شان ہو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور جو کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی روحوں میں اتارنے کی عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا